مالٹا کا ریزنس پرمٹ اور پورٹکال کا جو ریزنس پرمٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ریزنس پرمٹ کے اوپر شاید ٹریول نہیں کر سکتے یورپین اشینجن زون کے اندر کیونکہ مالٹا اسلام علیکم جی والکم بیک تو میں چینل شباہ چیمہ بلوگز امیر دلاؤ سب خیر رہی سو ہوں گے جب عبداللہ میں بھی خیر رہی سو مزیح میں ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک یورپ کے ایسے کنٹری جو اس ٹرم دل کھول کے ورک پرمٹ دے رہی ہے مالٹا میں اس میں موجود ہوں تو کافی زیادہ لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں ورک پرمٹ کے بارے بتا ہے کافی زیادہ یوٹیوبر یہاں پہ آرڈی ہیں مالٹا کے اندر جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن جو میری آرڈینس جو مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ ہی ہمیں انفرمیشن دلیور کریں ہے آپ اچھی انفرمیشن ڈیلیور کرتے ہیں انہوں نے کافی زیادہ لوگوں سے ملاقات کیے پاکسن لڑکے ہیں جو دوبائی یا کسی دوسری کانٹری سے موف کر کے ورک پرمٹ کے اوپر یہاں پہ مالٹا میں آئے ہیں اب ان کا جو کونسپٹ ہے مالٹا کی تی آرسی جو پرمٹ ریزیڈنس کارڈ ہے اس سے ریلیٹڈ میں کافی لوگوں سے ملے ہوں نائنٹی پڑٹ سے لوگوں کا بڑا گلت ہے تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے میں نے ویسی اس طرح کی ویڈیو مالٹا سے جو ریزیڈنس پرمٹ اس کے اوپر میں نے آہ سوشل میڈیا پہ کوئی آہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی کافی بھی ساتھ ساتھ انجوائی کرتے ہیں جی ویو بھی انجوائی کریں اسی لیے میں نے یہ بیڈا سیٹ اپ کیا آپ کو ویو بھی انجوائی کروائیں ساتھ مالٹا کا ساتھ میں بیچ ہے اچھا ہی بات کرتے ہیں ٹی آر سی جو یہاں پہ ورک پرمٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں کا اگر میں اس کو کمپیر کروں پورتگال سے ریلیٹیڈ یا مالٹا مالٹا کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اور پورتگال کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مالٹا میں جو سسٹم ہے وہ پترون جسے آنر آنرشپ کہتے ہیں آپ سعودیا میں اکامہ کہتے ہیں اکامہ ٹائپ سسٹم ہے کہ جیس کمپنی کے آپ آپ کو پاس پرمٹ ہے اسی کمپنی کا ریزیڈنس کارڈ ملے کا پوی یعنی کیسے کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ مینشن ہوتی ہے آپ کے ویزا کے اپر آپ کے ریزیڈنس سٹیٹس کے اوپر اسی کمپنی کا ویزا آپ کے پاس اسی طرح یہاں پہ مالٹا پہ بھی سیم سسٹم ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی کمپنی کا آپ کا وہ لکھا ہوتا ہے اوپر تو وہ چاہے آپ کو فائر کرتے ہیں تو آپ کو پرمنٹ کینسل کر سکتا ہے لیکن اس میں سیکنڈ آپشن میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو پرمنٹ سوچ بھی یہاں سے یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیو امپلائر مل جاتا ہے تو آپ نیو امپلائر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس کا اپنا ریزنس پرمنٹ چینج کر سکتے ہیں تو یہ ایک الگسے ٹاپک ہم اس کے اوپر ایک الگسے ویڈیو بنائیں گے اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریزنس میں نے جو موسٹ کومن جو چیز یہاں پہ لوگوں میں دیکھی ہے وہ کنفیوز ہیں وہ ڈھرتے ہیں کہ ہم اس ریزنس پرمنٹ کے اوپر شاید ٹریول نہیں کر سکتے یورپین شینجن زون کے اندر کیونکہ مارٹ ہے ایک چھوٹا سا زدیر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شاید شینجن سے ہٹ کے اور کیا ہے اس کی ریزنسی پاور فول نہیں ہے ہم ٹریول شاید نہیں کر سکتے یہ اس مندر ہے اس میں زمینی راستہ ہے نہیں ہے تو بھائی جو میرے لوگ مجھے جو لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں جو میری آڈینس ہے جو مجھے دوسری کنٹری سے دیکھ رہے ہیں بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کے پاس بھی چھبیس کنٹریز میں سے شینجن زون میں کی جو کنٹریز ہیں اس میں سے کسی کا بھی ریزنس کسی قسم کا بھی ریزنس پرمنٹ ہے سٹوڈنٹ ہے آہ ورک پرمنٹ ہے یا کچھ بھی اسٹیٹس ہے تو آپ لیگلی ٹریول کر سکتے ہیں مالٹا کا جو ریزنس کارڈ ہے جو پرمنٹ ہے اس کے پر آپ پرتگال بھی جا سکتے ہیں جرمنی فرانس بیلجیم یعنی چھبیس کنٹریز کے اوپر آپ ویڈاوٹ اینی پراب جا سکتے ہیں ایون اس پر اس پرمنٹ کے اوپر آپ کو بہت اور سی کنٹریز میں بھی آہ انٹریز ہوتی ہے یورپ کی جو کنٹریز میں رومانیاں بلگاریاں جو کنٹریز ہیں جو یورپ میں تو ہیں آہ لیکن شینجن زون کے اندر نہیں وہاں پہ بھی ہے جیسے ٹرکی ہے ٹرکی میں آن آرائیول ویزا یعنی آن آرائیول ویزا نہیں ہوتا آپ کے بعد کسی بھی شینجن کنٹری کی آہ ریزنس پرمنٹ ہو آہ تو آپ آن لائن ویزا نکال سکتے ہیں ٹرکی کا ملیشیا کا اور بھی بھی کافی زیارے کنٹریز ہیں اگر بھی یورپین ریزیڈنٹ ہیں تو آپ ان کا آن لائن ویزا آہ انجوائی کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں ہولیڈیز کے لیے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جی جو مالٹا کی جو ریزنس پرمنٹ ہے اس کے پر ٹرائیول کر کے لیگلی شینجن زون کے اندر ٹرائیول کر کے جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آہ ایک بات اور یہاں پہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے موف کر کے پرتگال کے پیپر لینا چاہ رہے ہیں پرتگال جانا چاہ رہے ہیں آہ ونس آپ یہاں سے موف کر کے وہاں پہ جاتے ہیں چھوڑ دیں تو آپ کا جو امپلائر ہے آپ کا قارڈ ریوک کر دے گا جب آپ کا قارڈ ریوک ہو جے گا یہاں کا جو پرتگالی بھائی مو سے نکل دا ہے بار بار مالٹا کا تو آپ کا جو ریزنس پرمنٹ جب ریوک ہو جے گا تو آپ جب ٹرائیول کر کے پاکستان جائیں گے تو آپ واپس فلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کو ریوک کر دے گا ریزنس پر مڈیاں پہ آپ کو کینسل کر چکا ہوگا تو آپ کا ویلیڈ نہیں رہے گا کئی لوگ سمجھتا ہے کہ اس کے پر دو سال ایک بات کی ڈیٹا تو شاید سال یہ ویلیڈ رہے گا تو ہم یہاں سے جو آپ چھوڑ کے بھاگے ہم لوگ پاکستان چلے دیں گے وہاں شکل لگا گے پھر ہم کسی اور سکنٹری سٹل ہو جائیں گی ایسا بلکل نہیں ہے جیسے ہی آپ نے یہاں سے کوئٹ کیا تو آپ کا امپلائر امیگریشن کو لکھ دیتا ہے کہ بھائی بنتہ میرے سے غائب ہو گیا تو وہ آپ کا کارڈ ریووک ہو جاتا ہے کینسل ہو جاتا ہے اس کے آپ شینجن زون میں تو ٹرائیول کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے شینجن زون میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے آپ کو ایکسپائر ڈاکومنٹ بھی وہ بھی فوٹو ہی دیکھتے ہیں شکل ہی بس ٹھیک ہے تو باقی اگر پاکستان آپ آٹ آف شینجن زون جاتے ہیں اس کارڈ کے اوپرہ کارڈ ریووک ہو چکا ہے تو بھائی پھر آپ واپسی نہیں آ سکتے پھر آپ کو نئے طریقے سے نئے پروسیجر کے ساتھ آپ کو آپ کی سینٹری کرنی پڑے گی شینجن زون کے اندر امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کے کافی زیادہ کونسیپٹ جو مالٹا کی جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کے جو جو پوائنٹس سے آپ کے وہ کلیر ہوئے ہوں گے آپ کس سرہ ٹرائول کر سکتے ہیں کس طرح کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنا چاہیے باقی ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کرنے کا آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہوتی ہے بھائی آپ کی کومنٹ کرنے سے میری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساجی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ